اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں بار بار ڈرائے کس سے ڈرائے نار ان تلزہ میرے مستان مانا فرماتے ہیں کہ نار ان تلزہ وہ آگ جو شولے والے ہیں آج کنیاں میں بڑے فتنے ہیں بچ کی رہ جانتے ہیں بنا ماننا فتنے ہیں ایک فتنہ یہ بھی ہے اللہ نے ڈرانے کے لئے کہا اللہ بات آرمے مسلمان تو نہیں تھے الفاروخی نڈیا only islamic relations اللہ حمد اللہ و حفا والصلاة والسلام والصلاة والسلام و لا لہل لا نبیٰ قردہ والا علی و صحبه و اجواجی وآل بیتی وآخی اللہ اما آباد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ لا يسلاء اللہ الزشقا الَّذِي قَلَّبَ وَتَوَذُ اللَّهِ وَسَيُجَنَّبُ هَلْ أَتْقَى الَّذِي يُعْتِهَا لَهُ يَتَذَكَّا وَمَا لِأَخَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ وَمَا لِأَخَدٍ عِنْدَهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعْنَا عِلِهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ مَحْرُ رَزِي اللَّهُ تَعْنَا عِنْهُ آتَكَ سَيِّدُنَا سَيِّدَنَا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَسِبُونَ وَسَلَامُ عَلَكُمُ الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آدٍ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَالْحَمَّنِ عَلَى مُحَمَّمُ دُحًا محترم سامین اکرام و سامیات خصوصاً طلب اکرام و طالبات و دیگر سامعین ایک جماعت مبارک پہ سورة اللہیم جسے سورہ ابو وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا جاتا ہے تقریباً نصف پیان کی تھی اور آخر اس نے اتفاق ہے کہ بیان کرنے کا موقع ملا تو حسب وعدہ اسی صورت کو انشاء اللہ عنہ عزیز پورا کریں گے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف آپ نے اس مہینے میں عزیزم مدع علماء صاحب حفظ اللہ سے بھی سنی اور میری جماعت کے محبوب مقبول عظیم خطیق مولا احمد جمشید حفظ اللہ سے بھی سنی آپ کی ایمان تازر لیے اور فقیر سے بھی آپ نے سنی اور آج بھی انشاء اللہ سنو گے میں کہا کرتا ہوں اور کہتا رہوں گا انشاء اللہ کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عظمت ان کی توقیل ان کی رفاق ان کی شاہ ان کے ملاد ان کے فضائل ان کے فسائل حمیدہ کا ذکر سننا سنانا سمجھنا سمجھانا لکھنا لکھانا اور جو بیان کرتے ہیں ان سے محبت رکھنا بہت بڑا وظیفہ ہے اور ایمان جو حقیقی اہل سنت والجماعت ہے اس میں محدثین مفسرین مجاہدین مخلصین اور یا اللہ بہت زیادہ اور میں اپنی جماعت کا خادم اور ایک آجز برطر میری جماعت کے چھوٹے بڑے سب جانتے ہیں یہ جماعت کے ساتھ مخلص ہے ولیکن مولا حق نماز رحمہ اللہ تعالی مولا زیادرمان فاروقی رحمہ اللہ تعالی مولا علی شیر حیدرین رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ ان لوگوں کے ساتھ میری بہت زیادہ محبت ہے حالانکہ میری جواعت سپاہ نہیں ہے اشاعت التوحید والسنہ لیکن میری ان لوگوں کے ساتھ محبت کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ صحابہ اکرام کی عظمت کی خاطر پوری زندگی جہاد کرتے رہے ہیں میری ماؤں کی خاطر ازواج متحرات خاص کرمی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی وکیل صفائی بن کے ان کی ناموس کی خاطر جانے کروانا تو میں زندگی میں افراد تقسیم پیش کرتا رہا اور کرتا رہوں گا وجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی عظمت کی خاطر جو بھی میدان میں نکلے ہم اس کی جودیوں کو سیدھا کرنے واحد سندھی کے اکبر رضی اللہ تعالی شخصیت ہے کہ اگر تھوڑ اسی انسان سوچ رکھے تو یقین کرنا جی چاہتا ہے کہ انسان سندھی 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 کرتا ہے ہمارے چکر افجد ابراہیم علیہ السلام جن کو ہم نے نہ بھلایا نہ بھلا سکتے واضح برد جن کو نہ ہم نے بھلایا نہ بھلا سکتے کیسے بھلا سکتے نباز میں ہم دروش نہیں پڑھتے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کما صلی تعالی تعالی عبراہیم کما بارک تعالی عبراہیم پھر خود کی شکل مبارک نبی ان کی شکل کی عورت ہو تو کتنی ماں پیاری لگے یا کوئی اور عزیز و اخار فوت ہو ہے ان کی شکل کا کوئی ہو گا تو کتنا پیار لگتے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آدمی زبان سے یہ نکالتا ہے خدا کی قسم روح کو ایسی رضا ملتی ہے جس طرح جسم بکرے کا گوش کھا کے فروض کھائے کعوی پیئے اس خوسم میں اتنا اسے حط نہیں آتا جتنا کہ لطف آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ ذکر مبارد آپ کے جد امجد بن نحو کا صدیق نبی آزر سمجھنا اور نوجوانوں دکانوں پہ ورد زائر نہ دیا تو نماز کے ٹیم مسجد میں آیا اور بجائے نایامی باتی کرنے کے یہ ذکر کیا دو اس جمعے میں یہ مسئلہ سنا فلا فسجد میں یہ سنا فلا قطیب سے یہ سنا ایک دو باتیں برائی جائیں گی ایک لوگوں کے دلوں میں عزمت صحابہ مسئلہ توحیر مسئلہ نموت ختم نموت آخرت کی فکر یہ آجا ہے تو جد امجد ہمار ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے حضور علیہ السلام والسلام واللہ سے مانگا اور دو ہزار سال کے بعد ان کی دعا کا حصر اس دنیا میں نہ مدار دو دن مانک کے گھبرا جانے والے حضرات نہ گھبرا یا چھوڑنی نہیں دعا کرتے رہا دو ہزار سال معمولی نہیں بیس سنیاں بنتی ہیں میرے آقا تشک رہا ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے سندی کن نبی دیکھنا درہ سندی آگے نبی اور یہی لقب صحابی کا جو نبی نہیں ہے نہ کوئی نبی آیا ہے نبی علیہ السلام کے بعد نہ آنا ہے وہ نبی تو نہیں لیکن ابو بکر سندی ذرا یہ سوچا کرو یہ کیسی رسپ ہے ابراہیم علیہ السلام انہو کان سندی کا نبی یا اور حضور علیہ السلام کے پہلے خلیفہ سندی کے اکبر کتنی بڑی منافقت ہے اس نفض سمجھنے بعد اس سے سندی کے اکبر کی شان کو سمجھ لیتا نبی علیہ السلام کو جتنا قریب سے سندی کے اکبر میں دیکھا مردوں میں سے اور عورتوں میں سے جتنا قریب سے مزاز شناس حضرت حضرت عائشہ سندی کا رضی اللہ تعالی الحض تو یہ سندی کے اکبر رضی اللہ تعالی آل ہو تو آپ کی مشابہت نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کی کیا آپ کی عمر بھی ترے سر سال ہے حضور علیہ السلام اسلام کیوں مبارک ترے سر ساتھ کیسی مناسبت آپ کی جو آخری بیواری سبب والی موت کا سر کا درد ہے اور صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی کی آخری بیواری سر میں درد شروع یہ قسمتیں یہ نسبتیں کہاں سے بڑا بدبخت ہے وہ شخص جس کے دل میں سدھی کے اپر کی حضرت نہیں پھر قرآن مجید تعالی محمد الرسول اللہ یہ تعالی جب قرآن میں آئے تو وہاں صلی نہیں کہنا ہے قرآن پڑ رہا بیس کہنا ہے قرآن میں آئے محمد الرسول اللہ یہ دعوی ہے بیریا دلیل یا بی پڑھا رہا 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 چی دیا اللہ کی فضل سے اس میں دلائق دنیا میں بات ہوتی ہے ہے مثلا ایک بات یہ کہ مناسب ایسے نہ بیٹھے جیسے مدک پھر بیٹھتے ہیں پھر کہتا ہے مناسب کو بھوک بھی نہ لگی وہ مرہ غصہ آئے جائے پھر کہتا ہے اتنا بھی نہ کھایا ہو کل علم دلہ کے بہت رجا ہوا ہو بات ہی نہ کر سکتا ہے پھر پھر برمایا لا یرف او سو تو بات بھی زیادہ مناسب نہ کرے کھئی گران بیٹھ کر ہے پھر ید حق بغیر ضرورت کہ ہنسے بھی نہیں روک نہیں رہے گا یہ تمہیں انتفاقی بات ذہن میں آئی تو میں نے بیان کر دی کہ جو دلیل ہوتی ہے انسان کبھی دلیل دیتا بھائی تو نے یہ بات کی ہے میں دلیل دی ہوں مثلا بڑی آسان سی بات سمجھانے کیلئے مجھے کوئی کہے نہ کہ رفع یدین نہیں کر دی تو میں اسے کہتا حدیثوں کا میں اکبار لگا دا لیکن باتی دلیل میرے پاس یہ ہے کہ صدی کے امبر فاروق کے عاظم حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالی نہ کسی صحیح حدیث نے یہ ثابت دکھ مجھے 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 بس اس کو کہتے ایسی دلیل ہو جو انسان حیرام رہ جائے جس طرح کہ میں طالب کو سمجھا رہا تھا کہ مولوآ شرف علی خان نہیں رہے اللہ پہ کسی نے ادراز کیا کہ شاکر اللہ ان امی ان امی یہ جمع اکلت ہے یہ تو دس پہ بولی جاتی ہے تبرائیم علی سلام اللہ جی دس نے ہمتوں بس ہم شکر ادا کر دیتے دس نے ہم تو بار بار یا اللہ تیرہ یہ نام تیرہ یہ نام تیرہ یہ نام ہمارے نئے کابر ہیں جو کہتے اللہ کا یہ نام اللہ کا یہ نام ایک کہتے اللہ کا یہ نام کوئی استاد دراز نہیں بلدہ دراز نہیں باز لوگ ایسے بیار کرتے ایک کہا کرتے تھے جتنا اللہ نے نام کیا اور پھر چیئے ہے کہ ماغب کو آخدا میں کبھی نہیں بر نہیں کرتا نام ہوتے تھے وہ کہتے ہیں جوانی بزرد الحمدللہ بڑے گناہ نہیں کی ہے یہ اللہ کی انعام ات کا ذکھ ہوتا شا کر رمع ممی تو میں سب جانا چاہتے جو چھوٹی چھوٹی نیم تھی نا ابراہیم علی اسلام اس کا بھی اللہ کا شکر عدا کرتے تھے بڑی نیم تو بڑی لیکن چھوٹی سی نیمت مثال کے طور پر یہ بہت بڑی ہے پانی اس موسم میں مزاج کے بنا سے مجی اور میرے بھائی شاہد ہم کہیں کہ پانی استاذ ہی گھر بھی ہے ایسی تو کوئی چیز مل نہیں ایک چھوٹی سی نیمت ہے لیکن اللہ وادی اس کو جب اٹھاتے ہے گلاس کو نیمت پانی کو نیمت اوٹھوں کو نیمت جلے سے خزر گیا نیمت الٹی نہیں آئی نیمت مفت مل جائے گا مل جائے گا ٹھیک ہے دیبراہی علیہ السلام چھوٹی چھوٹی نیمت کا اللہ کا شکر ادا کرتے تھے تو بڑی نیمت کا کیا کہ دیبراہی علیہ السلام کے ساتھ تھا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی کی کتنی مناسبت ہے کتنی بڑی بات ہے تو صدی کے اکبر کا ذکر آیا کہ میرے پیغمبر کے ساتھ ہر وقت جو رہا دو صدی کے اکبر ہے میرے آقا واپس آئے خواہ جب میں صدرت المنتحا کے پاس پہنچا بیلی کا درف ہے اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا صبح آگا جا اللہ شاہ سب بخاری میرے پیلو کشت ہے ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے اللہ نے وہاں تک کچھ آیا نہ کوئی پہنچا ہے نہ کوئی سنسل آئے ختم نبوت کی دلیل اور بھی ہے لیکن یہ بیراج ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے میرے آقا واپس آئے تو فرمایا یا عبراہیل امین وہاں میں آگے جاؤ نا بہمبر علیہ السلام علیہ السلام چھے سو پہ ہے جل جائے گا اتنا نور اتنا نور نوری تھے روک میرے آقا پشیوں کے سیدار اکرین نبا 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 ملہ وہ آگے جائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جب یہ بات سنی رونے لگے فرمانے لگے اگر میرے چھے سو سے بھی زیادہ بار ہوتے تو میں تو پیچھے نہ ہوتا وفاداری بشرت اس دواری وفاداری بشرت اس دواری وفا ہوتی ہے کہ سیدھے راستے پھر وفا کر رہا تو بلد لدی نبا سدیق اکبر رضی اللہ تعالی ایسی بعیت ہے جہاں پہنچے ساتھ ہیں جہاں نہ پہنچے رو رو کی در منہ کی میں بھی ساتھ ہوں آپ دیتے آپ بھی مزار میں جس پہنچے حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ دلال دے رہا ہوں کی ستیق اکبر رضی اللہ تعالی ساتھ نبی جہاں اور آپ کی اتائی تھی آپ کے کلامِ مقدس قرآنِ مقدس یہ سب ہدایت کا ذریعہ ہے اور قُلعبابی یہ ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے جس نے اس جملے کو سمجھا ہے دنیا کے ساتھ اس کی محبت نہیں رہتی دل میں دنیا کی محبت نہیں رہتی آخرت کی فکر ہوتی ہاں یہ بات زیر میں رکھنا ہے دنیا میں جو وقت گزارنا ہے اس میں کمانا سنت نہیں فرض ہے حلال کیلئے گوارے کرنی یہ فرض ہے اولاد کی زندگی کی فکر کرنی یہ فرض ہے لیکن جید ہی لگانا ہے یہ دنیا جگہ جی لگانے بھی نہیں ہے عبرت کی جگہ ہے تماشا نہیں ہے فاتبرو یا اولیل اجسا کیوں ہم جب آخرت کا ذکر کریں تو یوں کیا کریں ماں باپ کا گھر اپنا گھر ہوتا ہے اگر وہ کسی اور بھائی کے حصے بھی آئے تو آدمی ہی توجہ سے اسے دیکھتا ہے تیار سے دیکھتا ہے یہاں میری ماں رہتی تھی والے سب رہتے تھے اور اگر سمجھدار ہو تو سب کچھ حصے میں انترک کر دے گا لیکن ماں باپ کا حصہ کہے گا یہاں میرے ماں باپ کی قدم لگی ہے جنت ہماری ہے کیونکہ ماں باپ ہمارے وہاں سے آئے وہاں گئے ہیں ہم جہاں سے آئے ہیں ہم نے وہاں جانا ہے اگر دنیا میں باپ کا قدم میں کوٹی نہیں پرواہ نہیں ماسٹر شکی پر آٹھ نہیں پرواہ نہیں اپنا ذاتی وقام نہیں پرواہ نہیں سانتی سی رہش ہے پرواہ نہیں لیکن وہ گھڑیاں نصیب ہو جائیں کہ ہم جنت میں کہہ رہی ہوں گے ہم ٹھکانہ پکڑیں گے جنت میں جہاں چاہیں صبح آدم جی تو اس لیے فرما ہے اللہ فرماتے ہمارے بھی یہ دنیا بھی ہمارے بھی ہے آپ کیوں کہ نقطے سمجھتے ہیں میرا تعویٰ ہے انشاءاللہ آپ یہ میری بات سمجھیں کیوں ذکر ہو رہا ہے آخرت ذرا خیال کرنا سبحان اللہ بے شک ہمارے بھی ہے آخرت اور دنیا بڑا مزا آتا ہے قرآن مجید بیار کرنے میں قرآن بیار کرتا ہے اِنہ نا 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 نرسل ارضی ومن لا لیہا تیس پچاسا لوگ ہے یہ کھیت دینا ہے یہ زمین تیری ہے یہ پڑھا دینا ہے یہ موٹی تیری ہے لیکن خیال کرنا اصل اس کی وارث ہم ہیں تم وارث نہیں ہو پر دادا گیا دادا گیا پاک گیا پھر دونے بھی صفحہ ہستی سے چلے جانا ہے اِنَّا نَخْنُ نَرِسُّلْا عَلَزَ وَمَنْنَا رَئِيَا اس زمین کے ہم وارث ہیں اور جو زمین پہ ہے اس کی بھی ہم وارث ہیں ہماری اصل جو براست ہے وہ جنت میں بٹھا تو اس پچک سبیل بٹھا اصل ہماری جو براست ہے وہ جنت ہے اللہ وہ نصیب کر دے دنیا کا نبی علیہ السلام اب بھی جس وجرے پہ آرام کر رہی ہے ایسے وہ آن وہ جنت سے بھی آنا ہے جنت میں وجرہ نہیں ہے وجرے پہ جنت ہے جو اس میں مقی ہیں اس کی امت کیلئے ہے جنل سبحان لیکن اس پہ تھجور کی چھڑیاں اس کا چھت ہے آج بھی اس کا دروازہ دیکھیں تو سادہ سا دروازہ اگر دنیا ایسی چیز ہوتی کہ جو معلوم ہوتا وہ واقعی معلوم ہوتا ضرور رضو علیہ السلام اسلام کو سونے کا گھر آدھا فرماتا اور اگر اولاد نہ ہونا اے غدہ فمی عائشہ صدیقہ رضی اللہ حکرانہ بغیر بیٹے اور بیٹی کے حقیقی بیٹے اور بیٹی میں دنیا سے زدہ جاتا ہے اللہ نے فرما میرا خیال میں یہ جتنے بابے بیٹے ہیں ان کا دماغ نہیں وہ نہیں جو جوانی جو ہوتا ہے کمزور ہے لیکن یہ سب سے پہلے سمجھ جائیں گے کہ وقیر ہمارا خادم کیا کہہ رہا ہے کہ قرآن نے یوں کیوں نہیں کہا سمجھ جائیں گے ہمارے لئے دنیا بھی اور آخرت بھی بات سمجھ جائیں گے ہمارے لئے دنیا بھی اور آخرت بھی یہ نہیں فرماتا دیکھ کرنا حالانکہ دنیا پہلے آخرت بات بھی کیا فرما وَإِنَّا لَنَا لَآلَّا خِرَةَ وَاللُّوْلَا اللہ فرماتے ہمارے لئے آخرت ہے اور دنیا ہے ذکر آخرت کا پہلے کیا دنیا کا پہلے کیا حقیقی ٹھکانہ آخرت ہے پرزا کا ہے اس کے بعد جنت ہے دو بھائی میں چھوٹا ہے بڑا آدمی کے جس سے محبت و نام پہلے اس کا لیے کوئی کہے گا کہ کوئی بات ہاں اللہ فرمات کو آخرت سے محبت ہے کہ ہماری آخرت سمر جائے ایک پبلیلی جباد کے بزرگت اللہ کی قروب میں فرمایا کہ یہ دعا میں نہیں کروں آلم بنے یا نہ بنے آلم بننا ضروری نہیں ہے فرض اور ماجب نہیں ہے میں دعا کروں گا دیمتار تیرا بیٹا دیمتار وہ نے مجھے بتائی تھی کہ بہت بہت پسند آئی کہ بیٹے کا آلم بنے تو آدمی دنیا کا بادشاہ ہے بہت اچھی بات ہے ہونا چاہیے لیکن اگر آلم اور دیندار نہ ہو کوئی فیدہ نہیں دیندار ہو چاہے آلم نہ ہو کیوں کیوں اس لیے کہ دیندار کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے دنیا میں اس پہ نظر نہیں ہوتی میں برادری کے دوست اور ہوئیے ان کے بیٹے نے مجھ سے مسرہ پوچھا اسی کے ذریعے کہ باپ سے تھوڑا سا فرق لگ گیا تھا براست میں سب کچھ میرے نام کرایا تھا اب میں کیا کروں میں لکھا اگر ان کی بھی آخرت اور آخرتی بھی بنانی ہے تقسیم کرو جو شریعت کا حکم تاکہ ان کی قبر بھی بھاری نہ ہو اور تیری قبر بھی بھاری نہ ہو اس لیے کہ اللہ کو آخرت کے ساتھ پیار ہے اسی لیے میرے آنکھا لکھا فرمایا کن فِت دنیا کا انہ کا غریب اوہ آبر سبیل چاند روزہ زندگی ایسے گزارو ہویا تم مسافر ہو بلکہ راستے سے گزرنے والے ہو فَإِنَّا لَلَّا لَالْآخِرَةَ مَلْلُّوْلَا ہمارے لیے آخرت ہے ہماری دنیا ہے تمہارا کچھ بھی نہیں ہے فَانْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَضَّا اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں بار بار ڈرائے کس سے ڈرائے نَارًا تَلَضَّا میرے مستان مانا فرماتے ہیں نَارًا تَلَضَّا وہ آخر جو شولے والے ہیں آج کنیا میں بڑے فتنے ہیں بچ کے رہے ہیں بنا ماننا فتنے ہیں ایک فتنہ یہ بھی ہے اللہ نے ڈرانے کیلئے کہا اللہ باہدار میں مسلمان کو نہیں پھینکے گے مومن کو نہیں پھینکے گے سارا قرآن اور حدیث میں اس کو کیا کرتا حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن وہ اہلِ ایمان جو اتنے اللہ ان پہ نراغ دعا کہ وہ جہنم میں چلے گئے ایک وقت آئے گا اللہ رضا تُنے جہنم سے نکالے گا جنت میں ایک نیر ہے اس کا نام ہے الہیوان اس میں ان کو غصب دیا جائے گا یوں معصوم سوگا جس طرح ایک پودا زمین سے نکلتا ہے بعد میں نشف علماء پکڑتا ہے اس طرح معصوم سوگا وہ کون ہوں گے ہنگری ایمان ہوں گے جنہیں شفاق سے بھی معروضی ہوگی صدا کو قد کے پھر وہ جنت میں جائیں گے اگر یہ بات ہے تو میرے آقا نے میران آج بارینا دیکھا نہیں کہ بے نمازیوں کو صدا ہو رہی ہے سالیوں کو رہی ہے سود خوروں کو رہی ہے شرابیوں کو رہی ہے غیبت کرنے والے چملی کھانے والوں کو رہی ہے ماں باپ کی نافرمانوں کو رہی ہے وہ علماء جو آقا نہیں بیان کرتے انہیں صدا ہو رہی ہے یہ فتنہ ہے بہت بڑا کہ اللہ بات رہی نہیں ہوگا یہ سزا ہے بہت بڑا فتنہ ہے اللہ محفوظ رکھے ایک کہاں میری ماں عاشق صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فناہ بچہ فوق ہو گیا ہے جنت کی چڑی تھی میرے آقا نے فرما عاشق بار ٹھیک ہے لیکن یہ سے ہم نے رکھنا اللہ پہ واضح نہیں ہے وہ پکڑنے کے آئے تو فرشنوں کو بھی پکڑ سکتا ہے اس لیے ایسے نہیں کہنا کہ اللہ پہ واضح ہے اس کی رحمت ہے جو رحمت کرے گا ورنہ جو مشرے تھے ان کی چھوٹے بچے فوق ہو گئے وہ جہنم میں جائیں گے چھوٹے بچوں کا قصور ہی نہیں ہے انہیں آق پہ تقریف نہیں کچھ آئے گی لیکن جائیں گے والدین کو پریشان کرنے کے لیے اللہ برمائے گا یہ تمہارے دعبے تھے تم محمد ہوتے تو یہ کی بن جاتے اس لیے یہ زیر نہ بناو کہ بس یہ جہنم صرف مقافر کے لیے نہیں کئی صدا پھر دنے کے لیے جائیں گے اور ایک نیتے دن انشاءاللہ جنت میں جائیں گے لیکن وہ جو صدا ہوگی پھر وہ معمولی ہوگی بہت سارے کافر تمنہ کرے گے کافر جس طرح ابو اگری سزا بگت کے بعد چلے گئے ہاں میں پھر دنوں جو عرصہ گزارنا ہے جہنم میں وہ کوئی آسان کا نہیں ہے اس لیے فرما فانزر تکم ناراً تلزا میرے بشتہ سے بہترم رہے مولا تجمہ کرتے تھے فانزر تکم ناراً تلزا میں نے تمہیں گنایا عرصہ سے جو نگل جائے گی نگل جائے گی کھا جائے گی ایک چمرہ جل گیا دوبارہ بن گیا دوبارہ جل گیا سفارہ بن گیا وہ جو کہتے ہیں گناہ جسم کرے تقریب روح کو ہو اور یہ کہتے ہیں جسم ادھر ہوتا ہے وہ بھی لیجیل یا سجیل پر چلی جاتی ہے تو قیامت کے لئے فرما ہے ایک چمرہ جل گیا دوبارہ اللہ پیدا کرے گا کیوں وہ اسی کی مثل ہوگا وہی چیز ہوگی صرف چلنے کی وجہ سے دوبارہ پھنے گی برزہ کی زندگی میں روح ہے جزا یا سزا لیکن کیا برکتے ہیں جنت دوزت مہموان جسد ہے فانزر تکم ناراً تلزا آگے در پاس سنبھا لا يسلاحا اللہ نشکا راب نے ایک تفسیر کا متعلق کر رہا تھا رابن تفسیر المناح عربی میں انہوں نے ایک لکتہ لکھا بھو سنو پھر انشاءاللہ اس کے جو مہور لگائیں گے سلطہ مکمل کر انہوں نے ایک آجی جو لفظ ہے کہ جہنم میں نہیں داخل ہوگا مگر بدبخت پہلے سبجھو کہ بدبخت کس کو کہتے ہیں بدبخت کہتے ہیں لا يامل خسنت بلا یقع موسیق بدبخت بدبخت وہ ہے نیفیاں کرے نہیں گناہ چھوڑے اب خود اپنے آپ فیصلہ کالے نجد بن جان نیفیاں کرتا نہیں گناہ چھوڑتا نہیں یہ شکی ہے تو قرآن نے کہا لا يسلاح الا الاشقام امی بن خط مرادت ابو لا اور ابو جان مرادت لیکن جو بھی نہیں کرے اور گناہ نہ چھوڑے جو بھی بدبخت ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ماں کے پیر پہ لکھا جاتا ہے سعید ہے یا شقی ہے نیف بخت ہے یا بدبخت ہے اُن نکتہ کیا ہے کہ قرآن مجید نے یہ نفذ کہہ کہ اشارہ کیا لا يسلاح الا الاشقام دوزر ہم نے بنائی بدبخت کیلئے کسی کیلئے بنائی ہے کہ ہمیشہ لائے گا کسی کیلئے بنائی ہے کہ اپنی صدا ہوگر کے پھر جنت میں چلا جائے گا اس مفسر رہیم کمال کر دیا ترجمع لا يسلاح الا اللہ شکا جہنم بنائی گئی اس کیلئے جو بدبخت ہے قرآن سے دورا بدبخت ہے والدین کا دل دکھایا بدبخت ہے غیر اللہ سے باگتا ہے اللہ سے نہیں باگتا وہ بدبخت ہے انشاءاللہ پھر اس پیر جو موت لگائیں گے وَمَا عَلِيَّا اِلَّلَّ بَلَا موسیقی